اور رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اگر خبر غلط تھی تو اجلاس کیوں بلایا گیا نواز شریف کا بیان ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا نواز شریف نے جس کمیٹی کے علامیوں کو مسرط کیا اس میں ان کی اپنی جماعت کے وزیر آزم اور وزیر دفاع بھی شامل تھے حکومت اور نواز شریف کا موقف بالکل الگ ہے وزیر آزم کی قومی سیملی میں تقریر پر رہنما تحریک انصاف نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا جاگ سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کسی کو حب الوطنی کا سرٹیفیکٹ نہیں دے رہے نواز شریف کے بیان سے قومی موقف کو نقصان پہنچا ایک موقف ہے وزیر آزم کا اور ایک موقف ہے نواز شریف کا اب نون لیگ کو سوچنا ہوگا کہ کس کے ساتھ چلنا ہے اس بیان سے بڑی ملک میں ایک آگ لگی ہے کہ سوشن بیدا ہو گئی ہے اور پاکستان کا جو موقف تھا اس کو دھچکہ لگا ہے اب اس کی وضاحت طلب تھی اس پہ وزیر آزم نے کہا کہ اس کو توڑ مرور کر بیش کیا گیا میں نے ان کے جوابا کہا کہ اگر اس کو توڑ مرور کر بیش کیا گیا ہے میں آپ کی بات تسلیم کرنے کو تیار ہوں تو جس نے اس کو توڑا اور مرورا کیا آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا ارادہ رکھتے ہیں خاموشی اختیار کر لی گئی رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ لوگوں کو بجٹ میں کوئی دلچسپی نہیں انہیں قومی سلامتی میں دلچسپی ہے نواز شریف نے صحافی کو بلا کر انٹرویو دیا یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا